تو شروعات اس بڑی خبر کے ساتھ کر رہے گے بڑی خبر کیرل سے جڑی ہوئی ہے جہاں پر آج کیرل بند ہے بند کل اپنے کارکرتہ کی ہتھیا کے ورود میں بی جے پی کی طرف سے بلایا گیا ہے دراصل کیرل کے سی ایم پنرائی ویجیان نے گرینگر کنور کے پنرائی گاؤں میں پچیس سال کی بی جے پی کارکرتہ پرینت کی ہتھیا یہاں ہوئی تھی اور اسی ہتھیا کا آروپ سی پی ایم کارکرتہ پر لگا ہے بی جے پی نے ہتھیا کی سی بی آئے جانچ کی مانگ کی ہے وہی سی پی ایم کا آروپ ہے کہ آر ایس ایس ہتھیا کی راجنیتی کر رہا ہے دو دن پہلے کنور میں سی پی ایم کی کارکرتہ موہنن کی ہتھیا ہوئی تھی سی پی ایم نے اس ہتھیا کے پیچھے آر ایس ایس کارکرتہ کا ہاتھ بتایا تھا جس کے بعد آج بند کا بہن کیا گیا ہے کیرل میں راجنیتے کھتیاں لمبے وقت سے ہوتی رہی ہیں راج میں سی پی ایم کے راج میں قانون ویوسہ پر لگتار سوال بھی اٹھتے رہے ہیں اور آپ سی ایم کے شہر میں اس ہتھیا سے وپکشی دل سرکار پر گمپیر سوال اٹھا رہی ہے آج بند کا آوان کیا گیا ہے اور جگہ جگہ جیسے جیسے دن آگے بڑھتا جائے گا اس بند کا اثر بھی دیکھنے کو ملے گا فلال کی تصبیریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ویروت پہلے ہی جتایا گیا تھا جس کے بعد بیجے پی کارکرتہ کا مرد ہوا کل بھی اسی طرح کی صدی دیکھنے کو ملی تھی اور آج بند کا آوان بیجے پی کارکرتہوں کی طرف سے کیا گیا ہے بیجے پی نے کیرل میں ہو رہے ہیں مرڈرز کے لیے کیرل کی موجودہ سرکار اور سی پی ایم پارٹی پر آروپ لگایا سو تری پن سے زیادہ وہاں راجنیتک مرڈر ہوا ہیں اور ہمارے لوگوں کے مرڈر ہوا ہیں کیونکہ کمیونسٹوں کی ایک سوچ ہے کہ وہ اپنی بیچار دھارہ کے آگے کسی دوسرے کو سوکار نہیں کرتے یہ اہششنوطہ کی پراکاشتہ ہے اور ہم نے مانگ کی ہے کہ اس کیس کو سی بی آئی کو دیا جائے جس سے کہ اپرادیوں کو ترنت سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جائے اور ہم مکشمندری سے آگرے کرتے ہیں مانگ کرتے ہیں کہ اپرادیوں کو بچانا بند کر دیجئے اپرادیوں کو شیلٹر دھنا بند کر دیجئے اگر آپ کو لڑائی لڑنی ہے تو ہم سے راجنیتک لڑائی لڑیے آپ ہمارے لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کبھی گھروں کو جلواتے ہیں کبھی ہمارے لوگوں کو آپ ہاتھ پیر کٹوانے کا کام کرتے ہیں جندہ جلانے کا کام کرتے ہیں یہ تو انٹالرنس کی پراکاشتہ ہے تو سی پی ایم اور بی جے پی کے بیچ اسی بات کو لے کر تناف بڑھا جس کے بعد آج بند کا آوہن کیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کیرل کا کنور کیوں پولیٹیکل کلنگ کا اڈڈہ بن چکا ہے کیرل میں راجنیتک ہتیاں کا لمبا اتحاس رہا کیرل میں پچھلے تین دشکوں میں قریب دو سو راجنیتک ہتیاں ہوئی ہیں سال دوہزار گیارہ سے دوہزار سولہ کے بیچ تیس راجنیتک کارکرتاؤں کی ہتیاں ہو چکی ہے کیرل کو سی پی ایم کا گھڑ مانا جاتا ہے بی جے پی کیرل کی راجنیتی پر اپنی پکڑ بنانے کی کوشش میں ہے آر ایس ایس اور سی پی ایم کارکرتاؤں کے بیٹ جھڑ پہ ہونا یہاں عام بات ہے سیاسی گھماسان میں آئے دن راجنیتک ہتیاں ہوتی رہتی ہیں سی پی ایم کا آروپ ہے کہ جب تک آر ایس ایس کیرل میں اپنا ایجندہ بند نہیں کرتا وہاں پر ایسا ہی چلتا رہے گا جو ورورتہ پورن گھٹنا وہاں کومیونسٹ کے خلاب آر ایس ایس ایک لگاتا رو بھی جان کرتا ہے کہ کومیونسٹ کو کنیانورت میں ختم کر دیں گے یہ کئی نیا بات نہیں ہے تو اس لیے وہاں جو خون خرابہ ہوتا ہے کبھی کبھی اس کا کانفلیکٹ جو ہے اس کو ہم بار بار کہتا ہے اے آر ایس ایس کا جو جوجنا ہے یہ جو جنا جب تک کومیونسٹ کو کھون کرنے کا جو جنا وہ بند نہیں کرے گا وہاں اے پرشتیدی چلتا رہے گا تو کنیانور راجنیتک ہتیاں کے لیے کوکھیات ہے کیرل کے کنیانور میں آر ایس ایس اور سی پی ایم کے بیچ بدلے کی کاروائی کے سب سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں کنیانور میں دوہزار گیارہ سے دوہزار سولہ کے بیچ انتیس لوگوں کی ہتیاں کی گئی اور پچھلے دس سالوں میں صرف کنیانور میں ہی قریب تیتالیس لوگوں کی ہتیاں ہوئی ہیں انیس سی پی ایم سترہ آر ایس ایس دو اینڈی ایف اور تین آئی ایو ایم ایل پارٹی کے کارکرتہ کی ہتیاں ہوئی ہیں اس پر اور زیادہ ڈیٹیلز دینے کے لیے میرے سیوگی پرساد بوسکر فون لائن پر موجود ہیں پرساد اس ہتیاں کے بعد امیش شاہ کی طرف سے ٹویٹ پی کیا گیا تھا جس میں انہوں نے راجنیتک بدلے کی بھابنا کی بھو کا ذکر کیا تھا اور اس کے بعد آج بند کا آبہن کیا اس کا بھیاپک اثر دیکھنے کو ملنے والا ہے اور پولیس پرشاسن کے کس طرح کی ویوستہ ہے آج کے لیے بلکل جب سے ریمیت کی ہتیاں ہوئی ہے تب سے تناو بلکل وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کنیور میں اور یہ جہاں پر ہتیاں کی گئی وہ پینرائی جو گاؤں ہے تالہ شری میں وہاں پر جہاں سے مکھے منتری پینرائی ویجین آتے ہیں اور صبح کے وقت یہ ہتیاں ہوئی ہے ریٹالییشن کہا جا رہا ہے اس کو تو کافی جو سٹی وہاں پر ابھی گرم ہے فیلحال صبح سے ہی جگہ جگہ اس کا اثر ضرور دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن بی جے پی نے وہاں کے لوکل یونٹے بھی صاف کر دیا ہے کہ جو ایمرجنسی سرویسز ہے آسپتال یا پھر ائرپورٹ جانے کے لیے یا پھر دوسرے جو ایمرجنسی سرویسز ہے ان کو روکا نہیں جائے گا دوسری طرف وہاں پر سی پی ایم سرکار پر بھی کافی دباؤ بنا ہوا ہے جس پرکار سے جو نئی سرکار آئے ہے اس کے کئی منتری سوالوں کے گھیرے میں ہے جو کہ ایک منتری ہے جن کے ریلیٹیو کو ایک پوسٹ گیا گیا ہے تو سی پی ایم نے بھی ہڑکم مچا ہوا ہے تو سبھی طرف سے دونوں ہی طرف سے سنان سی پی ایم جو سرکار ہے کئرنا کے وہ گھریوی نظر آتی ہے بہت شکریہ آپ کے ساتھ پوری جان کاری دینے کے لیے